آج آہ میری ایڈمیسٹریشن اور آہ میرے خیال میں آپریشن پولیس آہ وہ آئے ہوئے تھے ڈی سی بھی تھے کمیشنر بھی تھے آہ ان سے میری آج ملاقات ہوئی تو میں نے تو آپ سب کے سامنے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی دہشتگردہ ہیں تو پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں دہشتگرد نہیں وانٹڈ مین ہے اب وانٹڈ مین کا بھی یہ بڑا ایک مشکل چیز ہوتی ہے کہ آپ جس کو مرضی کہہ دیں وانٹڈ ہے اس وقت تو ہمارے ساڑھے سات ہزار لوگ پکڑے ہوئے انہوں نے ساری سینر لیڈرشپ بھی پکڑ لی ہے تو جس کو مرض جو پی ٹی آئے وہ وانٹڈ ہے اس وقت بہرحال میں نے ان کو کہا کہ آپ کو ساروں کو آپ سب کو دکھا دیا ہے ان کو بھی کہا کہ آپ اندر آگے دیکھیں کلیرلی اندر تو کوئی وانٹڈ آدمی نہیں ہے اور انہوں نے پھر ایک اور بات کی کہ ہم پوری سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کا گھر اب اگر آپ وانٹڈ مین کو ڈھونڈنے آ رہے ہیں یا دہشت گردوں کو تو میرے گھر کو سرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ میں کوئی جرم کیا یا کسی وجہ سے ہوا یا کوئی سپیسفائی کریں تو اس کے لیے میں نے کہا کہ ہم وہ نہیں الاؤ کر سکتے اگر ہم کبھی الاؤ کریں گے تو جو لہور ہائی کورٹ نے کیا تھا لہور ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی کہ ایک ان کی طرف سے آئے گا سرچ کرنے کے لیے کوئی بھی یہ نومنیٹ کریں گے ایک ہمارا ہوگا اور ساتھ پھر ایک فیمل آفیسر بھی ہوگی یہ لہور ہائی کورٹ کا تھا وہ یہ کیوں انہوں نے کیا تھا کہ وہ نہ ہو جو انہوں نے پچھلی باری کیا تھا کہ انہوں نے آ کے یہاں جی اوپر کوئی اسلام مل گیا تو پتہ نہیں کیا پہلے دھاوہ بول دیا توڑ پھوڑ کی چیزیں چوری کر کے لے گئے اور پھر یہ بھی کہا تو ہم اس کے لیے کوئی ہمیں ایمان نہیں ہے ٹرسٹ نہیں ہے ان کے اوپر اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم جس طرح وہ لہور ہائی کورٹ نے کہا تھا اگر اس طرح کی سرچ کرنا چاہتی ہے بسم اللہ کریں دوسری بات انہوں نے کہا کہ سارے گھر والے باہر نکلیں گے اور پھر جا کے سرچ کریں گے اور ایک ایک چیز کو تو وہ تو خیر ہم عدالت سے اب دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ وہ جو پہلے ہی لہور ہائی کورٹ میں کہا ہوا تھا وہی ہونا چاہیے دوسری چیز انہوں نے کہا کہ وانٹڈ من ہے جنہوں نے جلائے چیزیں یا جو یہ جو بیلڈنگز بیلڈنگز جلائی گئی ہیں میں نے ان کو ایک چیز کہی کہ ستائیس سال سے میری پولٹیکس کر رہا ہوں میں نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی اپنی پارٹی میں اور کوئی بھی میرا پارٹی والا اس میں ملوث ہوا اور ہم بار بار اس کی مضمت ساری میری لیڈرشپ اس کی مضمت کر بیٹھی ہے جناہ اسی نہیں جو باقی بھی بیلڈنگز جلی ہیں یہ ہماری پارٹی نہیں کرنے ہم نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں کی اگر یہ کوئی ثبوت دے دیں ہمیں بتائیں کہ ہماری پارٹی کے لوگ ملوث تھے ہم مدد کریں گے ان کو پکڑوانے میں کیونکہ وہ واقعی انہوں نے جرم کیا ہے لیکن یہ کر یہ نہیں رہے یہ ایک ان کا اس کی آڑ میں ایک پلینڈ سازش کے تحت تحریک انصاف کے اوپر پورا انہوں نے ایک پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ساڑھے سات ہزار لوگ ساری لیڈرشپ سب ملوث تھی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی کہت تو بیان آیا ہے کہ پرومن رہنا ڈاکٹر یاسپین وہاں سے مائک پہ کہہ رہی ہے کہ اندر نہیں جانا آپ نے تو ساروں کو کیسے جیل میں ڈال دی ہے اور پھر انہوں نے مجھے آٹھ نام دیے کہ جی یہ آٹھ نام ہیں یہ وانٹڈ ہیں تو ان کو اپیل کریں کہ ہمارے حوالے کر دیں میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جو آپ کے حوالے لوگ ہیں آپ کو پتہ کیا برطاو کیا جا رہا ہے میاں محمود رشید پچھتر سال اس کی عمر ہے آج اس نے عدالت میں آ کے کہا کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا نامعلوم افراد نے مجھے نیچے بیسپنٹ میں لے جا کے تشدد کیا تو یہ کونسی پولٹیکل ورکرز کے اوپر آج تا کیسے ہوا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جو اس کو پکڑتے ہیں زیادہ تار لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تشدد کیا گیا عورتوں سے جو کیا گیا میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کبھی اس ملک کی تاریخ میں عورتوں کو اس طرح زلیل نے کیا گیا جو انہوں نے کیا گھروں سے عورتیں اٹھا رہے ہیں جا کے شہریہ رفریدی اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گا ساتھ یعنی یہ کوئی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا کہ کوئی تو بتائیں کہ کوئی تصویر دکھائیں کہ کیونکہ آپ تو آپ کے پاس سی سی ٹی وی کیمراز ہیں آپ تو سب کو دکھا سکتے ہیں تو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ شہریہ رفریدی کی بیوی نے کیا کیا جوکٹر یاسبین جب پتا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہ جاؤ گھر میں اس کو کیوں پکڑ لیا تو یہ تو تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہے اس کا تو اس ساری میں بدنیتی ہے یہ ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر قانون قائم کرنے کے لیے یہ نہیں ہو رہا یہ اس پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ ابھی نہیں یہ پہلے سے کوششیں چل رہی ہیں جب میرے اوپر ڈیڑھ سو کیسز ہو گئے ہیں ڈیڑھ سو چار کیسز میرے اوپر ہوئے ہیں جب میں جیل کے اندر بند تھا نظر بند تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے چار کیسز میرے اوپر تب کر دیئے تو اس طرح کا جو جو بھی تحریک انصاف ملے اس کے اوپر یہ جو ایکشن کر رہے ہیں اور جس طرح کا یہ ایکشن کر رہے ہیں میری یہ ایک جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو میں ایک ایک اپنا رائے دینا چاہتا ہوں کہ لیکن کبھی بھی پولٹیکل پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی یہ جو بھی آپ جو بھی یہ کروا رہا ہے اس کے پیچھے جو بھی سوچ ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایک نظریہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے وہ آپ ڈنڈے مار کے جیلوں میں ڈال کے کبھی بھی نظریہ کرش نہیں کر سکتے جب ازادی کا ازادی کی مومنٹ چلی انگریز کے خلاف کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا کتنے کتنے ٹائم کیا ہو گیا آخر میں نہیں رکی کیونکہ لوگوں کے دلوں میں چلی گئی تھی آج حقیقی ازادی یہ نظریہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا لوگ جو یہاں کھڑے ہو کے مار کھاتے ہیں ٹیر گیس لیتے ہیں اس سے ان کا ذرا مقابلہ کرے جو وہاں انہوں نے ریڈ زون کے اندر وہ جمع کیے تھے لوگ چیف جسٹس کے پر پریشر ڈالنے کے لیے پیسے دے کے ان کو لے کے انہوں نے کہا جی کسی کو پتہ ہی نہیں وہاں پہنچا کیوں ہے پھر ان کی اوفیشل مدد کی جا رہی ہے ان کو فسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کھانے دیے شکر ہے دوسرے دن کا دھرنانی اس نے کہہ دیا کیونکہ ساروں نہیں بھاگ جانا تھا تب تک تو یہ جذبے سے ہوتی ہیں چیزیں نظریہ جو ہوتا ہے وہ خریدہ نہیں جا سکتا نہ ڈرائیہ جا سکتا اس کو لوگ کھڑے ہیں سارے میں سنتا ہوں جیو آج ایک اور کسی نے اور ریزائن کر دیا تو پڑا اور پی ٹی آئی چھوڑا ہے مجھے ترس آتا ہے دیکھ کے ان کی طرف وہ بچارے ان کی شکلیں دیکھیں کس پریشر میں وہ ریزائن کیے ہیں کس طرح کا ان کے پر پریشر ڈالا جا رہا ہے بزنسز کے پر پریشر ڈالا جا رہا ہے تو کیا ان کو سمجھ نہیں آرہی جو یہ کروا رہے ہیں کہ اس سے نہیں پارٹی ختم ہونے لگی بلکہ لوگوں کا غصہ بڑھا ہے ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے پارٹی کا کیونکہ لوگ کیا لوگوں کو نہیں سمجھ آرہی کیا ہے دیکھیں آپ ڈنڈے مار کے خوف زدہ کر کے بھیڑ بکریوں کو تو جو مرضی کروائیں کر دیں گے انسانوں سے یہ نہیں کیا جا سکتا انسانوں کے دل دل اور دماغ کی گیم ہوتی ہے ہارٹس اینڈ مائنڈز ان کو سمجھانا پڑتا ہے انسان ایسے نہیں ہوتے کہ آپ آج کریک ڈاؤن کریں گے تو جانا سارے ایسے کر کے کھڑے ہو جائیں گے جانور نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے بلکہ یہ اور زیادہ یہ ایسے کہ آپ جس طرح دباتے ہیں یہ سپرنگ ہوتا ہے یہ اور تیزی سے اوپر آ جاتا ہے مجھے جو کولیں آ رہی ہیں بچارے چھپے ہوئے ہیں لوگ ہمارے کارکن بھی چھپے ہوئے ہیں ہر کسی کے گھر چھاپے پڑھ رہے ہیں اور وہ حرکتیں کیے جا رہی ہیں جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں کی گئیں کبھی ایسی کی نہیں گئیں حرکتیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے سارا گھر توڑا جائے عورتوں کو زلیل کیا جائے ایسے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا میں پاکستان چھوڑے دنیا میں کہیں نہیں ہوا کسی ملک میں جدر رول آف لاؤ ہوتا ہے قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں کبھی ایسے نہیں ہوتا بلکہ جنگل کی حکمرانی یعنی جنگل کا قانون بھی ادھر بھی میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں سنی جو آپ ہو رہی ہیں صرف خوف پھلائے جا رہا ہے یہ خوف کے ذریعے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی یہ میرے سے آج میری پیشن کو ہی سننے اور مجھے آج خاص طور پر میں نے آج کہنا تھا کہ مجھے خوف کس چیز کہا رہا ہے عمران ریاض کے اوپر عدالت بار بار کہہ رہی ہے اسے پیش کرو اس کو پیش نہیں کیا جا رہا مجھے خوف یہ ہے کہ اس کے پر بہت تشدد کیا گیا ہے اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ عدالت کے سامنے نہیں لا رہے کیونکہ جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی تو اس لیے اس کو چھپایا ہوا ہے مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی نہ ہو اور میں آپ ساری صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے عرشت شریف کے اوپر وہ ریاکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا اب ایک عمران ریاض سے اوپر یہ جو ہوا ہے اگر آپ اس ملک کی صحافی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے تو اگلی آپ کی کسی کی باری آ جائے گی کیونکہ آج کوئی ہے کل کسی اور کی باری آ جائے گی اور میں آج ان صحافیوں کو خاص طور پر آج مخاطب ان سے ہونا چاہتا ہوں کہ بڑی باتیں کرتے تھے جی یہاں لبرل عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے ہم پتہ نہیں ہم ازادی رائے یا صحافت کی زبان بان کر رہے ہیں ذرا معازنہ تو کرے کہ ہمارے دور اور اس دور میں کیا فرق تھا کبھی ہوا کسی سے ایسے جو ایک دو دفعہ ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ایکشن لیا تھا متیولہ جان تو ہمارے گینس تھا لیکن جس دن مجھے پتا چلا اسے اٹھائے گیا اگلے دن میں نے اسے کہا رہا کروا ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ صحافیوں کی اس طرح کیا جائے جو آج ہو رہا ہے بوہید پیرزادہ باہر بھاگ گیا سابر شاکر باہر چلا گیا آفتاب اکبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا یعنی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا ٹی وی چینلز کو بند کر دی آج یہ ٹی وی کیوں نہیں یہ کیوں لائیو نہیں دکھا رہا کیونکہ ٹی وی تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے ویورشپ کس کے دکھانے سے ویورشپ اوپر جاتی ہے تو یہاں ویورشپ تو اس وقت سب سے زیادہ یہاں ہے زمان پاک کی لیکن دکھائیں گے نہیں تو اس طرح کا دور کب آیا تھا پہلے مجھے بتائیں ہمارے دور میں مجھے بتائیں کبھی ہم نے ایسے کیا ہو سو یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے یہ عمران خان اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے عمران خان تو کھڑا رہے گا جو بھی ہوتا جائے ساری زندگی وہ آخری گین تک لڑنے والا ہے لیکن میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جہاں حالات جا رہے ہیں یہ سارے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور جتنا یہ ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے یہ جو ظلم ہو رہا ہے کہ اچھا جی تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تو نہیں ہو رہا یہ آپ سب کی باری آئے گی جس ملک کے اندر حقوق ختم ہوتے ہیں جس ملک میں بنیادی حقوق فنڈمنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں سارے انسان طاقت کے غلام بن جاتے ہیں جو طاقتوار ہے وہ قانون سے اوپر چلا جاتے ہیں باقی انسانوں کے لئے کوئی قانون نہیں ہوتا ان کی حفاظت کرنے کے لئے جو آج ہو رہا ہے لڑکوں کو اٹھاتے ہیں کوئی پتہ نہیں کیوں اٹھا رہے ہیں صرف یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے پکڑ کے جیل میں وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے اس کے بعد جناب اس کے اوپر ایک دم کوئی پولیس اٹھاتی ہے کوئی اور اس کے پر ایف آئی گھار پھر جیل میں ڈال دیتی ہے اور گرمی میں بچا رہے ہیں ہمارے کارکن اس گرمی میں بھیدر بھرے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر کئیوں جو ہمیں میسج ازا رہی ہیں ان کو نہ کھانا دیا گیا ہے ایسے جانوروں کی طرح ان کو رکھا ہوا ہے ہمارے وکیل اس کے پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن اتنی تعداد میں لوگوں کو اٹھائے کدھر کدھر تک وہ پہنچے لیکن اس سے جو بھی یہ کر رہا ہے اس سے میری آج یہ بات یاد رکھ لینا اس سے پارٹی کا ووٹ بینک بڑھے گا پارٹی مضبوط ہوگی کمزور نہیں ہوگی جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں جب ایک پارٹی کا ستر فیصد پاکستان میں اس سے زیادہ ووٹ بینک ہو اس کو کیا فرق پڑتا ہے کون آئی کون جائے لیکن ان لوگوں کے اوپر کس طرح کا پریشر ڈالا ہوگا جو بچارے شکل بڑھائے رونے والی شکل ہوتی ہے ٹی فی بے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی شکل سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے بندوق رکھ ہوئی ہے سار کے اوپر کہ تمہاری بسنس بند کر دیں گے یا کر دیں گے تو اس سے پارٹی تو نہیں ختم ہونے لگی اوکی جی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بیٹا خان صاحب این ارو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان سے این ارو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم این ارو نہیں دیں گی آپ کو ایک جہاز دے دیں گے ملک سے باہر جانے کے لیے دوسرے یہ آج کہا جا رہا تھا آپ کو کوئی بائی سو کے قریب جسٹ گردوں کی جسٹ نہیں دی گئی ہے مجھے صرف آٹھ لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں کوئی بائی سو لوگوں کا میرے پاس لسٹ نہیں آئی اور میں نے ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ کیونکہ ہم کبھی بھی ہم نے اپنے اتجاج کے اندر کسی قسم کا انتشار کا اپنے لوگوں کی اجازت نہیں دی تو جن لوگوں نے بھی جو بھی اس میں ملوث تھے جو بھی ملوث تھا جو بھی پی ٹی آئی کا ہمیں بتائے ہم ان کو کہیں گے خود ان کو پکڑو ان کو سزائیں دو اور این ارو دیکھیں این ارو وہ لیتا ہے جس سے چوری کیو میرا جتنا بھی جو بھی میرے پاس آنا سارا کچھ پاکستان میں میرے نام پہ ہے نہیں تو دوسروں کے نام پہ رکھتے تھے بنامی ہیں بچوں کے نام پہ کر دیتے ہیں سب کچھ میرے نام پہ اور سب کچھ پاکستان میں تو این ارو تو وہ لیتے ہیں جن کو اپنی چوری بچانی ہے اور چوری کا پیسہ ان کا باہر پڑا ہوتا ہے اس لیے ان کو جب وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ کو آپ کو این ارو ملے گا تو پہلی چیز کرتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں یہ سارے زرداری نواز شریف مریم جو بھی ہیں اساق دار یہ باہر کیوں بھاگ جاتے ہیں کیونکہ باہر پیسہ پڑا ہوتا ہے میں نے باہر کدھر جانا ہے میرا تو سب کچھ پاکستان میں ہے اس لیے اس لیے نام مجھے کسی نے مجھے کوئی این ارو کی ضرورت ہے اور نہ ہی کبھی میں نے پاکستان سے چھوڑ کے جانا ہے باہر خان صاحب آپ نے گراس روٹ لیول سے جماعت بنا کر اس مقام پر پہنچے ہیں اب کچھ خفیہ ہاتھ کچھ لوگ ساتھی اناثر آپ کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو آپ اس بوران سے جماعت کو نکالنے کے لیے اس پروشل حالات سے نکالنے کے لیے اب آپ کا اہندہ کا لاحمل کیا ہے دیکھیں یہ تو اب چودہ مہنے ہو گئے ہیں جب ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ عمران خان خطرناک ہے ملک کے لیے تو مجھے سازش کر کے ہٹایا گیا اور تب سے کوشش ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کرش کر رہے کی اور آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کیونکہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کبھی بھی کسی پارٹی کی اتنی مقبولیت نہیں تھی جو تحریک انصاف کی ہے میں آپ کو اتنا کہہ دوں کہ انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوں گے ہمیں الیکشن کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے میمبر صرف پولنگ ڈے سنبھال لیں انشاءاللہ دوسری اس وقت جو ملک میں سپیشل لاوز اور سپیشل کوٹس کے آپ کے لوگوں کو ٹرائل کیا جانے لکھا ہے اس کے پر بات کیجئے کہ یہ سپیشل کوٹس تھا بننا اسے کس طرح دیکھتے ہیں پہلے تو ملٹری کوٹس ہوئی نہیں سکتے نائنٹین نائنٹین دوزار انیس کے اندر ہی ختم ہو گئے تھے یہ لیپس کر گئے یہ بانی نہیں سکتے دوسری چیز کہ کونسی ملٹری انسولیشن کے اوپر کوئی بھی حملہ ہوا ہے وہ مجھے تو پتا نہیں ہے مجھے تو یہ کور کمانڈر کے گھر کا پتا ہے اور دو تین چیزیں ہوئی ہیں اس کے اوپر تو پوری طرح انویسٹیکیشن ہونی چاہیے ان کو سزائی ملنی چاہیے جو آپ نے بات کی آئیسولیشن کی دیکھیں آئیسولیشن تب ہوتی ہے جب ایک پولٹیکل پارٹی کے ساتھ یا اس کے لیڈر کے ساتھ پبلک نہیں ہوتی آئیسولیشن آج کل پی ڈی ایم کی پارٹیز کو ہے پاور ساری ہے اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے پبلک میں ذرا نکل کے تو دکھائیں کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں کبھی ہوا الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ پوری طرح الیکشن کمیشن کو جتانے پر تولی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ گورنمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ کبھی ملک کی تاریخ پر ہوئے ہیں کہ آپ کے ساری کوفتیں آپ کی مدد کر رہی ہیں لیکن آپ ڈرے ہوئے الیکشن سے کیوں کچھ ہو جائے الیکشن نہ کروائیں کسی طرح دیکھیں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ چودہ میں کو پاکستان کا آئین کی وائلیشن ہو چکی ہے اس کے اوپر ایکٹ اور آج نہیں تو کل اس کو پر ایکشن لیا جائے گا ان کو پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے کیونکہ آئین میں تو سارے اگر پاکستان کے بدقسمتی سے ہمیں تکلیف ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں سارے ججز ایک آپس میں یہ پیچھے سے بیٹھا ہوا ہے نواز شریف جو کرواتا ہے ہمیشہ تقسیم لیکن سارے سپریم کورٹ کے ججز متفق ہیں کہ نوے دن میں الیکشنز ہونا چاہیے تھا اب کیوں نہیں ہوا الیکشن سپریم کورٹ نے ڈیڑھ دی چودہ میں کو نہیں ہوا الیکشن یہ کیٹکر گورنمنٹ کی حیثیت کیا رہ گئی ہے ان کے سارے کمانڈز ان کی مدت ختم ہو چکی ہے تو یہ تو بنانا رپبلک بنا رہے ہیں پاکستان کو یعنی یہ تو کیا آپ گارنٹی ہے کہ وہ اکٹوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے اگر ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف اکٹوبر میں کرش نہیں ہوئی اور عمران خان کی جیتنے کی چانس ہے یا اکٹوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا جو پلان تھا وہ اس وقت تک کامیاب ہو چکا ہے کہ ان کا پلان تک ہم الیکشن نہیں کروائیں گے اور اس میں اتراز یہ ہے بتائیے گا کہ اب آپ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کا کہ دوہزار تئیس میں الیکشن ہو جائے گا ابھی پلان تو سارے حکومت کے کامیاب ہو رہے اور دوسریک وائنٹ جو اس وقت ٹرائسیل چل رہا ہے بیٹلے ہی کے ساتھ تو کیوں نہیں آپ کیوں نہیں پوشش کرتے کہ آپ بڑا پن کر کے آپ آرمی چیز سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ معاملہ دے لگے کیونکہ چیزیں تو ہو رہی ہیں ساری تو آپ ایک قدم آگے بڑھیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کی طرح آرمی تو باپ کی حسیل سے آپ آگے بڑھیں دیکھیں پاکستانی فوج بہ بار بار کہتا ہوں کون وہ ہوگا جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو کہ وہ اپنی فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے گا وہ کون ہوگا وہ ہمیشہ چاہے گا کہ فوج مضبوط ہو کسی نے اس فوج کی بیرونے ملک میں انگلنڈ میں امریکہ میں مغرب میں اپنی فوج کی اتنی دفعہ نہیں کی جو میں نے کیا میرے سی این این پر انٹرویوز پڑھ لیں بی بی سی میں پڑھ لیں کیونکہ ہم ازاد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں ازاد ملک کے اندر آپ کو ایک مضبوط فوج کے بغیر ازاد نہیں رہ سکتا یہ جان کے یہ جناب لڑائی دکھائی گئی ہے پی ڈی ایم وہی کر رہے جو ایک دفعہ پاکستان میں ہوا تھا انیس ستر میں الیکشن جیت گیا مجی برمان پاور اس کو دینا نہیں چاہتے تھے سب سے بڑی پارٹی وہ تھی پرائم منسٹر اس کو بننا چاہیے تھا تو یہاں سے جناب فوج کے ساتھ ملکے ادھر تم ادھر ہم اپنا ملک کے تباہی کرائی اپنا ملک ٹوٹا جو زلط ملی پاکستان کو اور اس میں جو ہوا یعنی ہماری تو زندگی میں ہوا نا سب کچھ ہمیں تو یاد ہے کہ جو قوم کا حال تھا اور جس طرح قوم تباہ یعنی منٹلی دپریشن میں چلی گئی تھی اب وہی کیا جا رہا ہے خود لڑنی سکتے میچ میچ کھیل نہیں سکتے سنتیز بائی الیکشن میں سے تیز ہار چکے ہیں سب اسٹیبلشمنٹ ساتھ الیکشن کمیشن ساتھ پولیس ساتھ ہر طرح کی اس کے باوجود ہار گئے ہیں اب بھاگ رہے ہیں الیکشن سے تو انہوں نے طریقہ کیا سوچا ہے کہ کسی طرح فوج کے سامنے عمران خان اور پی ٹی آئی کو کھڑا کر دیں اور انہوں نے یہ جو یہ جو ہوا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں انہوں نے پوری تیل کے آگ چھڑکی ہے اس کے اوپر تیل پھینکے آگ کے اوپر لیکن یہ پاکستان کی تباہی ہے اور یہ ہماری کبھی بھی نہیں سوچ اور اگر کبھی تنقید کی ہے میں نے فوج کی تعمیری تنقید کی ہے آپ اگر تنقید نہیں کرتے کسی کی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے زندگی میں آپ ملک میں تنقید خطر کر رہے ہیں آپ کا ملک تباہ ہو جائے گا یہ جان کے یہ لڑائی دکھائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے دیکھیں الیکشن کے بغیر پاکستان اس دلدل سے معاشی دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا اب پڑھ لینا جو بھی دنیا کا معاشیت کا ایکسپرٹ ہے وہ پہلی چیز کیوں چائنا کے فوران منسٹر نے کیوں کہا وہ کوئی تحریک انصاف کا تو نہیں تھا اس نے کہا کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی تب آئے گی جب آپ کی اس ملک کے اندر ایکنومک سٹیبلیٹی تب آئے گی جب پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی وہ آئے گی الیکشن سے تو یہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو آگے کھیشتے جا رہے ہیں اس سے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ملک تو ہر روز پریشر کے اندر جا رہا ہے معاشی تو ہر روز ریچے جا رہی مہنگائی ہر روز بڑھ رہی ہے میرے دو سوال ہیں ایک سوال یہ ہے کہ مائنس عمران خان آپ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہے کیونکہ آج لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو انہوں نے نوٹیفکیشن کا لدم قرار دی ہیں اس میں سیمیٹری ٹو آپ کے ایم این ایز ہیں آپ اس میں نہیں ہیں کیا اس کے بغیر آپ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں دوسرا جو بہت بڑی ڈیپلی ڈیبیٹ چال رہی ہے اس وقت وہ یہ ایک سیوری ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں لوکل پولٹیکس کے علاوہ انٹرنیشنلی امریکن بلوک اور چائنیز بلوک کی ایک جنگ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ فیز کرنا پڑ رہا ہے اس میں کتنی حقیقت دیکھیں کوئی کسی کو ہمارے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہم اپنا اتنا بڑا گھر کر رہے ہیں کہ وہ اتنی اچھی طرح ہماری تباہی نہیں کر سکتے جو ہم اپنی کر رہے ہیں آپ نے یہ بلوکس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جو پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کوئی پارلیمنٹ مجھے تو نہیں پتا کوئی پارلیمنٹ دیکھتا یا سنتا ہے کہ کوئی جو پارلیمنٹ تو ریڈرنٹ ہوگی نا جس دن ایک وہ آدمی جو کہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ کے پر لڑنا چاہتا ہے وہ پارلیمنٹ کا اپوزیشن لیڈر بن جائے تو اس وقت پارلیمنٹ تو ختم ہوگی نا آپ کی کیونکہ پارلیمنٹ اپوزیشن کے بغیر تو ہوئی نہیں سکتی ہمارا مقصد صرف پارلیمنٹ کا یہ ہوگا کہ آوازیں اٹھائیں خاص طور پر یہ جو ہیومن رائٹس وائیلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں اور یہ جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں فنڈیمنٹل رائٹس ہیں جو کانسٹیوشن ہے اس کی وائیلیشن ہو رہی ہیں ہم تو یہی چیزیں اٹھائیں گے اور تو پارلیمنٹ کا فائدہ کچھ میں نہیں ہوں میں نہیں تیار میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا ہماری پارٹی جائے گی آپ نے سپٹیمبر جو ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے پاکستان میں سکمبر کا مہینہ پھر نومیمبر کا مہینہ بھی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آپ نومیمبر سپٹیمبر سے پہلے الیکشن کروانے میں کامیاب نہ ہو پائے تو آپ کے لیے جو پلان بنایا ہے اس میں وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے انہیں کے پی ای ڈی ایم یا ان کے جو سہولت کار ہیں پتہ نہیں ٹھیکے وہ تو خیب بہت دور ہے ہم تو ابھی میہ کا ہی سوچ رہے ہیں اور جون کا سوچ رہے ہیں اس سے آگے تو میں سوچ نہیں رہا کیونکہ جو حالات ہیں نا یہ چل نہیں سکتے ہیں میں سیدھا آپ کو بات بتاؤں دیکھیں آپ ساڑھے سات ہزار ورکرز اور ہر روز چھاپے مار رہے ہیں پی ٹی آئی کے گھروں کے اوپر اور خوف اور حراسہ پھلا رہے ہیں درا دھمکا رہے ہیں ان لوگوں کو اور ٹوچر کر رہے ہیں اندر جا کے تشدد ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر میں پھر سے کہوں گا مجھے عمران ریاض کے اوپر آج خوف آ رہا ہے کہ بار بار جب عدالت بنا رہی ہے اس کو کیوں نہیں سامنے لے کے آ رہا ہے اور یہ سارے صحافیوں کو اٹھانا چاہیے کہ اتنا بڑا ظلم اگر ہو رہا ہے کسی صحافی کے اوپر چلے وہ کوئی پولٹیکل ورکر تو نہیں ہے اس کے اپنے خیالات ہیں اس سب سے زیادہ یوٹیوب میں اسے دیکھا جاتا تھا تو اگر اس سے ہو رہا ہے تو آپ سب کو بولنا چاہیے اس کے گیسٹ لیکن ایک منٹ ہر جائے میں جو کہنا چاہتا ہوں نا آپ کو دیکھیں جتنی بھی یہ کوشش کرنے یہ اس وقت جو کر رہے ہیں نا ہمارے ورکرز کے ساتھ جو لوگوں کو جس طرح اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے ایک تو میرے ورکرز اس وقت بچارے جیلوں میں پڑھے ہیں اور جو مجھے خبریں آ رہی ہیں نا کھانا دے رہے ہیں گرمی کے اندر انہیں تھوڑے سی جگہوں کے پر بند کیا ہوا ہے عدالتوں میں انہیں اٹھ کو پروڈیوز کر رہے ہیں یعنی میں نے کبھی ایسے پولٹیکل ورکرز کے ساتھ اس طرح کا برطاؤ نہیں دیکھا اور دوسری چیز جو عورتوں سے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں یعنی عورتوں سے جو کر رہے ہیں اچھا میں بڑا سوچا میں نے کہا یہ تو ہماری روایت کے خلاف ہے یہ عورتوں سے کیوں کر رہے ہیں پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو ملا اپنے ایکس ایمپیز کے ساتھ اور اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ اس ساروں نے ایک ہی بات کی کہتے جی یہ جو ہمارے گھروں میں گھس کے ہماری چادر اور چار دواری کی بے حرمتی کرتے ہیں اور جس طرح ہماری عورتوں کو کرتے ہیں وہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا ایک منٹ سنو میں نے پھر سوچا کہ یہ جان کے دہشت پھلا رہے ہیں یہ خوف کر رہے ہیں لوگوں کے اندر دہشت پھلا رہے ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں گے اس سے وہ پارٹی چھوڑیں گے یعنی یہ تو اپنی ہم ملک کو یعنی ملک کی روایتیں اپنا دین ہر چیز کو ہم تباہ کر رہے ہیں صرف ایک چیز ہو کہ جی عمران خان پاور میں نہ آجائے آجائے خانصہ پنجاب حکومت نے کچھ شواہد پی ٹی آئی کے خلاف کٹھے کیے ہیں جس میں شر بسندی کے اور وفاقی حکومت کو بیج دیں پی ٹی آئی کو کالدن کیا جائے اگر پی ٹی آئی کو کالدن کی طرف کی کبینہ جاتی ہے تو اس طرح کیا لاحی عمل ہوگا پوچھنا لاس قویسی لیٹ میں نے بلکل نہیں کی میں نے پہلے دن سے کہا کہ میری کبھی پارٹی کر ہی نہیں سکتی یہ چیز ہے میں نے پہلے دن سے کہا میں نے عدالت کے اندر سپریب کورٹ کے اندر مضمت کی ہے جان کے پروپاگینڈا کیا جاری جی جب میں نکلا ایک منٹ سو ٹھر جو ٹھر جو جب میں چار دن کے بعد سیدھا سپریم کورٹ میں گیا مجھے تو ادھر جا کے پتا چلا کیا ہوا ہے چیف جسٹرس کے سامنے میں نے کہا میں سخت مضمت کرتا ہوں اس کی کیونکہ ہم نے ساری ستائی سال میں کبھی ایسی چیزیں نہیں کی اور خاص طور پر جو کور کمانڈر کا گھر جس طرح ہوا ہے یعنی میں مان ہی نہیں سکتا یہ اچھا وہاں تصویریں اب آگئی ہیں اب سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں ایک آدمی بڑکا کے اندر بھیج رہا ہے اس کی شکل ہے اس کو بلاوتوں سے ہی وہ کون آدمی ہے پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا وہ وہ لوگوں کو اندر دھکیل رہا تھا کون وہ آدمی تھا اور ڈاکٹر یاسبین کہہ رہی ہیں میری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ اندر نہ گسو اور وہ آدمی بڑکا کے اندر لے کے جا رہا ہے اس کو پکڑ لو اور مجھے شک ہے کہ وہ نہیں پکڑا جائے گا کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھا کوئی ڈائلاؤگ نہیں چل رہا کیونکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سازش کامیاب ہو یعنی تحریک انصاف کو بین کیا جائے وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈائلاؤگ نہ ہو اس لیے میں نے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولٹیکل آدمی ہوں ڈائلاؤگ کے لیے تیار ہوں لیکن کوئی ڈائلاؤگ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ڈائلاؤگ کرنا نہیں چاہتے وہ تو پارٹی کو کل ادم کرا دینا چاہتے ہیں تینکیو جی